بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوکی جو گئی ہے پینس میں ٹیڑا پن آگیا ہے پینس میں اریکشن نہیں ہوتی شہوت کی کمی ہے اور ٹیمی کی کمی آگئی ہے آنکھوں کے نیچے گل ہلکے پڑ گئے ہیں اور کمزوری رہتی ہے بھول جاتے ہیں چیزوں کو جلدی سانس پھول جاتا ہے اس کے حوالے سے آج میں آپ کو ٹپ دیتا ہوں ہربر ٹپ دیتا ہوں اس کو استعمال کریں یا نسکہ بنا کر استعمال کریں اللہ کے فضل سے بہترین نتاج ملیں گے یہ چیزیں آپ کو پنسار سوٹ سے ہسانی سے مل جائیں گ کشتہ تانبہ پانچ گرام کشتہ سونا پانچ گرام کشتہ کلی تین گرام اور کشتہ سکمونیا دو گرام اس کے ساتھ بیس گرام آکرکرہ بیس گرام تیز پتہ دس گرام سنگھڑا خوشک تیس گرام ریگمائی یہ تمام چیزیں آپ کو پنسار سوٹ سے ہسانی سے مل جائیں گی ان تمام چیزوں کو لینا ہے کشتہ جات کے علاوہ تمام چیزیں پورڈر کر لیں اس میں کشتے میں لالیں ان کو آپس میں اچھی طرح مست کر لیں ان کے ڈبل ڈیرو سائز جو ہیں وہ کیپسل پھار لیں اب یہ نسکہ کون لوگ استعمال کر سکتے ہیں جن کو ڈیابیٹیز نہیں ہے جو ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے جن کا پلڈ پیشنر نورمل رہتا ہے ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے وہ یہ نسکہ استعمال کریں یہ آپ نے نسکہ استعمال کرنا ہے تقریبا ہاف گرام ہاف گرام مکھن میں رکھ کے بیس گرام مکھن میں رکھ کے صبح صبح خالی پیٹ لینا ہے ایک دن لینا ہے ایک دن چھوٹی کرنی ہے یعنی کہ ایک دن ناغہ کرنا ہے تو یہ اسی طرح مسلسل آپ چالیس روز استعمال کریں مطلب کہ ایک دن کے ناغہ کے ساتھ تو اللہ کے فضل سے بہتین نتائج ملیں گی ایریکشن کی کمی یعنی کہ شامت کی کمی وہ ٹھیک ہوگی بولتے ہیں آپ اساب کی کمزوری ہے وہ دور ہوگی مسانہ کمزور ہے وہ ٹھیک ہوگا زوفے جگر ہے وہ ٹھیک ہوگا دل کی پمپنگ سیکھ نہیں ہے بلڈ کی سرکریشن ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک ہوگا اس کے ساتھ پینس میں ڈھیڑا پن ہے رگوں کی بلوکی جا گئی ہے ایک طرف جھک جاتا ہے تو اس کے لئے تلہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تلہ بنا کے استعمال کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ بہتین نتائج ملیں گے تلے کے جو اجزاء ہیں وہ نوٹ فرمالیں آپ نے کالے تلوں کا تیل لینا ہے پچاس گرام اس میں پانچ گرام ڈالنی ہے ریگمائی پانچ گرام زافران پانچ گرام اس میں ڈالنا ہے آپ نے بیر بوٹی پانچ گرام اس میں ڈالنا ہے لانگ اور پانچ گرام کالی میچ یہ تمام چیزیں آپ نے اس آئل میں جلانی ہے جب ساری چیزیں جل جائیں اور اس کا ایکسٹریکٹ اس کے تلے میں مکس ہو جائیں تقریباً یہ دو گھنٹے کا ہے دو سے ڈھائی گھنٹے میں تمام چیزوں کا ایکسٹریکٹ نکل کے اس آئل میں آ جائے گا تو وہ آئل چھان کے محفوظ کر لیں وہ تلہ بن جائے گا ان کے وہ آئل تقریباً بچے گا جا کے پچیس سے تیس ایمل پچاس ایمل آپ آئل لیتے ہیں تلوں کا تیل لیتے ہیں اس میں یہ چیزیں ڈالتے ہیں تو یہ جب اتارے گئے تو وہ پچیس سے تیس ایمل بنے گا تو وہ آپ اتار کے محفوظ کر لیں رات کو سوتے وقت پورے پینس کے اوپر وہ مساج کریں کیپ پہ سائیڈوں پہ اوپر نیچے یہ مساج کریں آپ کم از کم 45 ڈیس تو اگر آپ اس میں کریں گے اس سے رگوں کی جو بلوکی چاہے وہ کھلے گی پینس میں کمزوری ہے وہ ٹھیک ہوگی لاغری ہے وہ ٹھیک ہوگی اور اس کا ایک طرف کا جھک جانا مطلب کہ پنتالیس ڈگری بن جانا پینس کی کھڑا ہوگا اس کی جو رگوں کی بلوکی چاہے وہ ختم ہوگی اس میں بڑھو تڑی آئے گی ہاں اس میں ایک سوال اٹھتا ہے جی اکثر مجھے میرے پیشنٹ پہتے ہیں کہ جی پینس کا سائز بڑھ سکتا ہے تو میرا ان کو جواب ہوتا ہے کہ نہیں بڑھ سکتا ایک جو نیچرل چیز ہے جو نیچرل سائز ہے وہ ہی رہتا ہے زیادہ زیادہ اگر مجھدنی آپ کرتے رہے ہیں گلدکاریاں کرتے رہے ہیں تو پینس کا سائز پہلے بڑھا تھا بعد میں چھوٹا ہو گیا تو پھر جو بعد میں چھوٹا پینس کا سائز ہوتا ہے وہ اپنی پہلی پزیشن پہ آ جاتا ہے مطلب کہ تیلے بغیرہ یا کورس کرنے سے مطلب کہ دوارہ اسی پزیشن پہ آ جائے گا لیکن یہ سب جھوٹا ہے کہ پانچ انچ کال لیں چار انچ کال لیں یہ سب فراڈ ہے ایسے فراڈ سے بچیں آپ میل ویکنس کے حوالے سے میرے ٹیٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا رویل ایکس ٹیٹمنٹ سب سے بیسٹ ٹیٹمنٹ ہے آپ رویل ایکس کورس استعمال کر سکتے ہیں آپ کلینک پہ تشریف لات سکتے ہیں لاہور کی سراؤنڈنگ ہے تو اگر آپ آٹ آف کنٹری ہیں آٹ آف سیٹی ہیں تو تھرو کوریر آپ کو ڈلیوی فرام کی جائے گی آپ میرے ویٹس ایپ پہ رابطہ کر کے آپ مکمل نٹیل کے ساتھ مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں تو آپ کی تفصیل دیکھ کے اس کے حوالے سے آپ کو کورس رکمنٹ کیا جائے گا اللہ آپ کو اہمی و نصیر ہو شکریہ جزاک اللہ اللہ آپ کو اہمی و نصیر ہو شکریہ جائے گا